پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصہ کو سب سے پہلے کس نے فتح کیا تھا ایسے تو ہم با خوبی جانتے ہیں کہ بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا لیکن ان سے پہلے کس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو سکے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت المقدس کو کس نے فتح کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے بیت المقدس کو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب سلیبی عیسائیوں کا قبضہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصہ پر تھا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کو فتح کرنے والے فوج کی سپے سالار حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس روانہ ہونے کا حکم دیا حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پا کر لبیک کہا اور پانچ ہزار کا لشکل لے کر بیت المقدس روانہ ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نمائندوں کے ہاں سلیبیوں کے پاس ایک خط بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ سلامتی ہو ہر اس انسان کے لیے جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور ایمان لایا اللہ پر اور تسلیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو اور مسلمان ہو جاؤ اور ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ قیامت بلا شبہ آنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو قبر سے اٹھانے والا ہے اگر تم ان باتوں کی گواہی دیتے ہو تو تمہارا خون ہم پر حرام ہو جائے گا اور تم ہمارے بھائیوں میں سے ہوگے اگر تم نے ان باتوں کا انکار کر دیا تو تمہیں ظلیل ہو کر ہمیں جزیعہ ادا کرنا ہوگا اگر تم نے اس سے بھی انکار کر دیا تو یاد رکھو میں تمہارے پاس ایسی فوج کو لایا ہوں اسے موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں شراب اور یہ بھی یاد رکھو میں انشاءاللہ تعالیٰ تب تک نہیں لوٹوں گا جب تک کہ تمہاری فوج کو قتل نہ کر دوں دوستو اس خط میں لکھی ہوئی باتوں کا سلیبیوں نے انکار کر دیا جس پر حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تقریباً چالیس دنوتوں کی محاصرہ جاری رہا بالآخر سلیبی اس شرط پر صلاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المقدس آئیں اور صلاح نامے پر دستخط کریں حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا دوستو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک فیلے ہوئے تھے وہ تو ایک سادہ سی زندگی گزارتے اور روخہ سوخہ کھا کر اسی پر گزارا کرتے اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر اس میں پیبند ہی لگے ہوتے آخر جس دن حضرت عمر فاروق عاظم کو بیت المقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں سترہ سے زیادہ پیبند لگے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق عاظم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص گلام کے ساتھ نکلے ابو فلسطین تو مدینہ سے بہت دور تھا اس لئے حضرت عمر فاروق عاظم نے اپنے گلام سے کہا کہ دیکھو بھائی میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں میرے پاس اور گھوڑا نہیں ہے اس لئے پورے راستے ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا میں گھوڑے پر سوار رہوں گا اور پھر کچھ دور میں پیدل چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار رہنا کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ہی ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مخلوب پر کوئی زیادتی ہو آخر حضرت عمر فاروق عاظم اپنے گلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے پیروں میں فٹے ہوئے جھوتے تھے کپڑے پر سترہ سے زیادہ پیبن لگوئے ہوئے تھے تھوڑی دور خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور گلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا اور کچھ دور گلام گھوڑے پر سوار ہوتا تو آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتے کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ دونوں حضرات فلسطین کے قریب پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ جب فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری گلام کی تھی لیکن گلام نے حضرت عمر فاروق عاظم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین فلسطین قریب آ چکا ہے وہاں ہزاروں عیسائی شہر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوقت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوں لیکن حضرت عمر فاروق عاظم نے کہا کہ یہ نائنصافی ہے جب باری تمہاری گھوڑے پر سوار ہونے کی ہے تو تم ہی بیٹھو اور آخر مجبور ہو کر غلام کو گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا حضرت عمر فاروق عاظم نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فلسطین شہر میں داخل ہو گئے عیسائی جھنٹ کے جھنٹ بنا کر شہر کے باہر کھڑے تھے آج ہم اس خلیفہ کو دیکھیں گے کہ جس کے نام سے ایران اور روم کی حکومتیں بھی کابتی تھی لیکن دوستو آج وہ خلیفہ ایسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوئے کہ اس نے اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر کے خود اس کی لگام کو پکڑ کر پیدل چلتے آ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق عاظم نے غلام کو گھوڑے پر سوار رکھا اور خود اپنے فٹے ہوئے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے اپنے چمڑے کے پرانے موزے اپنے کاندھوں پر ڈال لیے اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر کو پار کرنے لگے حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر فاروق عاظم سے آ کر کہنے لگے کہا کہ اے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے اپنے موزوں کو کاندھے پر ڈال لکھا ہے اور اپنے جوتوں کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے آپ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گسے میں زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم دنیا کی رنگینیوں میں کھیلنے لگے ہو پھر حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے اور عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور ممبر پر چڑھ کر ایک ایسا اثر دار خطبہ دیا کہ جسے سن کر سبی کی آنکھوں میں آسو آگئے عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر فاروق عاظم سے کہا کہ اے امیر المومنین اگر آپ شان و شوقت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹ جاتے لیکن آج آپ کا اپنی غلام کے ساتھ انصاف دیکھ کر ہم اتنا آپ سے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا دوستو ابھی تک بیت المقدس دوسری قوموں کے ہاتھ میں رہا تھا آج پہلی بار حضرت عمر فاروق عاظم کی نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز ہونے کے لیے آزان ہونا تھی اب آزان کے لیے کس کو بلائی جاتا تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری زندگی مسجد نوی میں آزان دیتے رہے اور وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہوں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حبشی نے یہ قسم کھائی تھی کہ اب میں ساری زندگی میں کبھی آزان نہیں دوں گا کیونکہ جب بھی وہ آزان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا اور صحابہ اکرام بھی خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہ کر پاتے لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق آزم نے بلال حبشی کو پاس بلا کر کہا کہ اے بلال جاؤ اور ممبر پر کھڑے ہو کر رسول کے زمانے والی اعزان دو حضرت عمر فاروق آزم کے حکم پر حضرت بلال حبشی مجبور ہو گئے اور پھر انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل فٹ کر موں کو آ جائے گا حضرت عمر کا رو رو کر برا حال ہو گیا اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اے لوگو بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اس لیے مارتا تھا کہ میں بکریاں سمال نہیں پاتا تھا اور میرا باپ مجھے تانہ دیتا تھا کہ اے عمر تو زندگی میں کیا کر پائے گا تجھے تو کچھ بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا سبحان اللہ تو پیارے دوستو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہر دن اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب احباب دوستوں کو شیئر کریں چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ